السلام علیکم ناظرین باب الحکمت دعا خانے سے حکیم وارث آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے چلکہ سپوول کے بارے میں یہ ہے چلکہ سپوول اس کے فوائد کیا ہے اور کن کن مسائل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی لائک اور سبکرائب کریں تاکہ اندہ آنے والی تیر کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں چلکہ سپوول ناظرین کلسٹول کو کم کرتا ہے بیڈ پیشر کو لیول پہ رکھتا ہے مہد جیگر مسانے کی گرمی کے لئے تیضابیت کو ختم کرنے کے لئے بہت اہم اور مؤثر چیز ہے اگر آپ چلکہ سپوول کو ایک چمچ چلکہ سپوول کو رات کو پانی میں بھگو کا رکھ دیں صبح اٹھ کے نہار پیڑ استعمال کریں تو اس سے آپ بے شمار بیماریوں سے مستفید ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سینے کی جلنگ ختم ہو جائے گی آپ کو اگر قبض کی شکایت رہتی ہے گرمی کی وجہ سے پر آپ کے اندر خوشکی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی ایک چلکہ سپوول تھنڈی تاثیر رکھتا ہے یہ تھنڈا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشک تاثیر نہیں رکھتا یہ تھنڈی اور ترخ خاصیت رکھتا ہے تار ہونے کی وجہ سے آپ کی انتڈیوں کے اندر یہ چکنہ ہٹ پیدا کرتا ہے یعنی تری پیدا کرتا ہے خوشک نہیں ہونے دیتا پر جب آپ کی بڑی آنٹ خوشک نہیں ہوگی تو آپ کو قبض نہیں ہوگی جب آپ کو قبض نہیں ہوگی تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے جیسے گیس بلیڈ پیشر کا ہائی ہونا گیس کی وجہ سے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید اور محصر چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پشاب کا پیلا پان ہے تو یہ ختم کرتا ہے آپ کو اگر ہیپرٹائیٹس اے بی سی جو بھی ہو اس کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید اور محصر چیز ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جگر کی گرمی کی وجہ سے اس کے چند دن کے استعمالات سے تو آپ جو ایک چمچ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو ایل ٹی جس کو کہتے ہیں جگر کی حدت جس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بہت سے لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں اکثر وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو ان کو جو انا کوئی بھی مرد نہیں ہوتی ان کو جگر کی گرمی ہوتی ہے اکثریت کو یہی آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کر کے آجیں تو آپ جو انا پھر آپ کا جو انا میڈیکل ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا تو آپ جا سکتے ہیں تو وہ جو اگر جو ایک آفتہ پہلے کسی بھی چاست دینے سے پہلے یہ تو یہ ایک آفتہ اگر یہ جھلکہ سپول استعمال کرتے رہیں گے تو ان کے ایل ٹی یعنی باڈی کی گرمی جگر کی گرمی جو ہے نا ختم ہو جائے گی تو اس کے علاوہ ناظرین بہت سارے لوگ جس جو ہے نا یورک ایسرڈ اور جو کلیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں تو یورک ایسرڈ اور کلیسٹرول کے مریضوں کو سپیشل جو ہے نا چھلکہ سپول کا استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کی فالتو چربی جس کو کلیسٹرول کہا جاتا ہے وہ پگلا دیتا ہے اور اس کے علاوہ یورک ایسرڈ کا جو مسئلہ ہے وہ تضابی یورک ایسرڈ کہتے ہیں یورک جو ہے یورائن سے ہے یورائن کا مطلب ہوتا ہے پیشاب اور ایسرڈ کا مطلب ہوتا ہے تضاب یا تضابی مادے جو جو باڑی بنا رہی ہوتی ہے یہ پیشاب کے ذریعے گردوں کے ذریعے یعنی کہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایسرڈ پیدا ہوتا ہے گردے پیدا کرتے ہیں پیشاب میں اور یہ پیشاب کے ذریعے ہی خارج جاتا ہے مگر کچھ لوگوں کے جسم سے گردے جب فاصل مواد بناتے ہیں جس کو یورو کے ایسرڈ کہا جاتا ہے وہ جوڑوں میں خصوصی گھٹروں میں ٹانگوں میں بازوں میں جو ہے نا فانس جاتا ہے رہ جاتا ہے تو وہ خون کی سرکولیشن پوری باڑی میں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے گھٹریں جو ہے نا اکثر سوجن پکڑ جاتے ہیں وہ یورو کے ایسرڈ کی وجہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی اگر مسلسل سلکہ اسپول استعمال کرتے رہیں تو وہ جو ہے نا یہ چلکہ ان کے جوڑوں سے سدوں سے یورو کے سرڈ کو پشاب کے دریئے بہت آسانی خارج کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہ مٹاپے کے لیے چلکہ اسپول بہت ہی اہم ترین چیز ہے اگر آپ ریگولر اس کا استعمال کرتے رہیں تو آپ کی باڈی سے جو ہے نا یہ فالتوچر بھی جب اگلائے گا آپ کا پیٹ بھی کم ہوگا آپ کے جسم میں یعنی آپ کے جسم آپ کا وزن ہے جو وہ کم کرے گا جب وزن کم ہوگا تو آپ یعنی ایک سٹیل باڈی مضبوط شخص ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم ترین چیز ہے جن لوگوں کو جو ہے مسانے کی گرمی ہے یعنی کہ دوسری الفاظ میں جن کا مادہ تولیج جو پتلہ پان پیدا ہوتا ہے اگر یہ ریگولر استعمال کرتے رہیں تو اس سے مادہ تولیج جو ہے گاڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو یعنی کافی فوائد ازواجی زندگی میں اصل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اہم ترین چیز ہے تو ناظرین آپ اس کو استعمال لازمی کیا کریں اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے میں آپ کو کچھ طریقے بتا دیتا ہوں ایک تو یہ آپ رات کو اس کو بھگو کا راکھ دیں سبہ نہار پیٹ آپ استعمال کریں گے آدھے گلاس پانی میں آپ نے بھگونا ہے اور آدھے گلاس آپ نے دودھ ڈالنا ہے یہ کچھی بھی بن جائے گی دودھ کی کچھی اور ساتھے سپول کا چھلکہ تو یہ بہت بہترین تھنڈا کا آپ کو پہنچ آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے کہ آپ کو روزانہ قبض رہتی ہے تو آپ جوانا آدھی چمچ اس کو رات کو گرم دودھ کے گلاس میں بیس منٹ پڑا رہیں جب دودھ بھی تھنڈا ہو جائے گا بیس منٹ میں اور جو ہے شلکہ سپول بھی حال ہو جائے گا تو آپ یہ پی کر سو جائیں تو انشاءاللہ صبح جوانا آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی آپ رفا جات آسانی سے کار لیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سخت قبض رہتی ہے دائمی قبض جس کو کہتے ہیں جب آپ کو دائمی قبض نہیں رہ گی تو اس سے آپ کو نارمل بواسیر کی جو شکایت ہوتی ہے یہ لوگ کو بڑا پشاپ سخت ہو کے آتا ہے یا کبھی کبار خون آتا ہے جس کو خونی بواسیر کہتے ہیں تو وہ بھی چند دن کے استعمال سے یہ شلکہ سپول سے